اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نیک مومین اقل والے بندے آسمان زمین میں پیدا کردہ چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری یہ ففٹی سکس بھی آوڈیو کلیپ ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو پائدائش ہوتی ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں کائنات کی سب سے حسین ترین مخلوق انسان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کارکان عالم کو وجود بخشا ہے اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ جہاں کر رہے ہیں وہ جگہ نہ بہت بڑی ہے اور نہ وہاں روشنی کا انتظام ہے نہ وہاں کوئی کام کرنے والے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایک تنگ جگہ ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں اس کی تخلیق کر رہے ہیں جبکہ دنیا میں منیفیکچرنگ جہاں ہوتی ہے وہ جگہ کئی ایک کڑوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے روشنی اور لائٹس خم خمے لگے ہوتے ہیں اور بے شمار کام کرنے والے ہوتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی ہے پیدائش اندھیرے میں کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خدرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کارنامہ ہے ہم کو اس پر غور و فکر کر کے اللہ کے نیک مومین بندوں میں شامل ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو روزانہ کچھ وقت تو بھی نکال کر اللہ کی پیدا کردہ چیزوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین واقور الدوان آنے الحمدللہ رب العالمین